موسلمان جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے قانونی کاروائی کی جائے اس کے خلاف قانون سے ہی سمیتن لیو ہے قانون سے کہے ساتھی لڑائی ہونے چاہیے ہمیں ایسا کی قانون کے ہی کاروائی کرنے چاہیے ہر مذہب میں غلط لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں سراغ بھی تک بھی ہوتے ہیں آپ یہ تھوڑی ہے ایک ہی مذہب کو لے کا ہائلائٹ کر دو گے مسلمان کبھی کسی کے خلاف ہوں گھتا ابھی آستہ کبھی مسلمان نے یا مسلمان کی کسی لیڈر نے کسی بھی دھرم کے لیے غلط الفاظ نہیں بولے جس طرح سے الفاظ بولے گئے ہیں بابا نے بولا ہے اب میں جی جاننا چاہتا ہوں یوگی جی اس کا اگھر کب توڑیں گے جس نے سات سال کی بچی کے ساتھ درندگی کریے نمسکار درس کو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا بھائیہ جی گجب اور میں ہوں جیتیس مصرا اس وقت جو میرے پیچھے آپ جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آج یہاں پہ جنترمنتر پر موجود ہیں اور اصل میں مددہ یہ ہے کہ دھارمک اپمان نہیں سہیں گے جو پچھلے دنوں سوامی نرسین آنند مہاراج کا ایک بیان آیا تھا جس کے بعد کافی زیادہ ویواد ہوا تھا ڈاسنا مندر کا گھراؤ بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ بہرائچ میں جو ہمیں دھارمک ہنسہ دیکھنے کو ملے تو جو تمام چیزیں ہیں آج ان کے اس کے ویروض میں سرکار کے ویروض میں جو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو تمام لوگ ہیں آج اس کا پروٹیشٹ کرنے یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیشٹ کو کس طرح سے کیا جارہا ہے کہ جو تمام لوگ ہیں جس کرسی پر بیٹھی جاتے ہیں اسی پر آج وہ کھڑے ہو کے اس پروٹیشٹ کو سمبودیت کر رہے ہیں تو جو تمام لوگ ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوسس کریں گے اور ان سے جڑیں گے جانیں گے ان سے کہ آج وہ لوگ یہاں پر پروٹیسٹ میں کیوں آئے ہیں اور اصل میں اس پروٹیسٹ کا مدہ کیا ہے تو باتچیت کی شروعات کرتے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اسکار سر آپ کا نام آج محمد شاہد نام ہے کہاں سے آئے ہیں سر بلند شہر سے بلند شہر سے آج صرف اس پروٹیسٹ کے لئے آئے ہیں کافی دور جگہ سے آئے ہیں کیا خاص بات تھی اور کیوں آئے ہیں آج یہاں پر ہمارے نبی کے شان میں جو گستاکی ہوئی ہے صرف ہم اس کے لئے آئے ہیں آپ کیا ہمارے درسکوں کو بتائیں گے کیا گستاکی ہوئی ہے گستاکی آپ سب کو پتا ہے آپ اپنی طرف سے تو بتائیے کہ آپ کس لئے آئے ہیں کیا گستاکی ہوئی ہے بھئی دیکھئے ہر مجھب کو اپنی پوری پوری اجازتیں کو اپنے حساب سے کام کریں مسلمان کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتا کبھی آستہ کبھی مسلمان نے یا مسلمان کے کسی لیڈر نے کسی بھی دھرم کے لیے غلط الفاظ نہیں بولے جس طرح سے الفاظ بولے گئے ہیں بابا نے بولا ہے وہ غلط ہے کیا بولا ہے بابا نے جو بابا نے میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں بابا نے جو الفاظ بولے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غلط بولے ہیں اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی ایک سوال آپ سے کاؤنٹر سوال ہی ہوگا میرے آپ سے کہ آپ نے کہا کہ جو مسلمان ہیں کبھی بھی کسی کے دھرم کے ویرود میں نہیں بولے ہمیں ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہے دونوں دھرموں کے طرف سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ابھی ایک حالی میں ویڈیو وائرل ہوا جہاں پہ مولانا کہتے ہیں کہ تم جس دیوی کی نو دن پوجا کرتے ہو اسی دیوی کا ریپ کرتے ہو یا پھر سیولنگ کو جو سریر کے لنگ ہیں ان سے کمپیر میں اتنی جانکاری نہیں رکھتا میں جتنی جانکاری رکھتا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اب آج کل فیمس ایک گاج عبد والی اور ایک یہ جو ہو رہی ہے نرسیم راہم والی یہ ہم تو اس کے لیے آئے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اس کے بعد جب مندیر کے اندر ڈاسنا مندیر سے بیان آیا تھا اور اسی مندیر میں جب راملیلا کا کارے کرم چل رہا تھا مہیل آئے تھے بچے تھیں تب بہت سارے لوگ کے دوارہ گھراؤ کر لیا گیا تھا اور نعرے باجی کی گئی تھی اس کے بارے مجھے کوئی جانکاری مجھے جانکاری نہیں ہے یہ جو تمام جانکاری ہیں جانکاری کہاں سے ملی آپ کو جانکاری یہ آج کل جو چل رہا ہے تمہارا موبائل سمجھے نہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتا لگیں آپ کو نہیں ابھی بھی میرے پاس موبائل ہے آپ دکھا تو مجھے کہیں نہیں ہے ایسا کچھ ہو آئی نہیں تھا نئے نئے ایسا کچھ نہیں ہوا فیک ویڈیوز ہوں فیک ویڈیو بہت آتی ہیں سر بہت فیک ویڈیو آتی ہیں اور جس طرح سے لوگ بنا کے ڈال دیتے ہیں وہ غلط ہے دیکھیں ہم تو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں پیار محبت سے جیسے چلتے آ رہے ہیں آج تک ویسی چلتے رہے ہیں سمجھے نہیں ہم راجنیتی کے آدمی تو ہیں نہیں ہم تو سب مزدور آدمی ہیں ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں امن چین سے رہیں اور امن چین سے سب کو رہنے دیں آپ کا نام کیا سر میرے نام محمد سوہیل سوہیل جی ایک چیز بتائیے کہ آج جو یہاں پہ آپ آئے ہیں آپ کو پتہ آپ کیوں آئے ہیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرسنگ ننجی ہیں انہوں نے جو گستہی کری ہے یہ نا کابل برداس ہے اس پر ٹیسٹ میں ہم اس لئے اس سے لینے آئے ہیں اور آگے سے ایسی حرکت نہ ہو بس یہی میسیج دینے آئے ہیں اور کچھ نہیں ایک چیز بتائیے کہ آپ یہ پروٹیسٹ جو کرنے آئے ہیں سانتی پورپک پروٹیسٹ سانتی پورپک ہو رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کا حجم کرسیوں پر چڑھا ہوا ہے جو بیڑیکیٹنگ ہے اس پر کودر آ رہا ہے یہ سب کیا چیز ہیں ابھی جک تو سر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کودتے ہوئے آپ کے کرسی پر سامنے دیکھ لیجائے آپ کیسے ایسا ہے جب ایک دو ہیار بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو ایک آت ہو ہی جاتا ہے ہاں ملک کوئی ہوتا ہے تو ہم اسے چلہ دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھول تو بلکل ٹھیک ہے سب بڑیا ہے ایک چیز بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سوامی نرسی نانیند مہاراج نے جو بیان دیا وہ بلکل ہی برداست لائک نہیں تھا پر اسی طرف جب محمد جبیر ایک ٹویٹ کرتے ہیں اس کو لے کر اور مندیر کو چھے ہزار لوگوں سے زیادہ دوارہ گھیڑ لیا جاتا ہے نارے بازی کری جاتے ہیں وہاں پر یہ چیز پتا ہے یہ میرے آئیڈیا نہیں ہے اور نہیں میرے پاس میسیج ایسا کچھ آیا ہے اور جو نرسی نانیند ہے ان کا میسیج آیا ہے ان کی ویڈیو بھی ہے سب کچھ ہے سارے پروپ ان پر نہیں ہے میسیج کہاں سے آتا ہے تو آپ چلاو کاروائی کروائی کروائی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو کسی سب کو دھرم کو اپنے اپنا راہی اس میں تو لوگوں کو ارشت کیا گیا ہے پر میں آپ سے یہ جاننے کی کوسس کر رہا ہوں آپ ایک طرف کاروائی کر رہے ہو دونوں پکش کی طرف دیکھو دونوں پکش کی بات رکھ رہا ہوں میں نے آپ سے پوچھا اندوستان سبھی کے لیے جتنی آپ کے لیے اتنا میرے لیے بھی ہے ہے نا ہے سب کو اپنی آجادی سے جیننے کا ٹائم تو میں نے وہی تو آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تو آپ نے بتایا پھر میں نے آپ کی باتیں سنی اب میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تو اس کا تو بتائیے کہ جو ویڈیوز آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے ویڈیوز کہاں سے آتی ہیں جیسے آپ پروائی کرتے ہو ویڈیو کو ایسی وہ لوگ بھی اور بھی میڈیا بہت لوکل ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے لوکل ہے ساری ہے سب آج کے ٹائم میں حقیقت تو کوئی دکھا ہی نہیں جائے تر سب بڑا چڑھا کے دکھا رہے ہیں ابھی میری بات ایک چاچہ سے ہو رہی تھی وہ بھی مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ آج یہ پروٹیسٹ میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے سچا مسلمان ایک بھی نہیں ہے سب توپی پہن کے اس لئے آئے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے پر نماز کا وقت ہے کوئی مسجد میں نہیں ہوگا پر یہاں جرور ہوں گے ان کے بات پہ کیا کہیں گے سب چاچہ سے پہلے آپ یہ پوچھو آپ کون سے چلے گئے آپ بھی تو ٹائم پہ کھڑے ہو یہ بتاؤ اگر آپ آپ کی دھرم پہ کوئی بات آتی ہے خدا نہ خواستے تو آپ پہلے پوجا تو یہ ہم ایک گھنٹے بات بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم وہ کریں گے جو ہمارے خلاب بولا جا رہا ہے اناب سناب اس کی خلاب بولیں گے کیوں بول رہے ہو ہمیں آپ کی دھرم کے بارے میں غلط سلط بولنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ بتاؤ آپ کو رائٹ ہے ہمارے دھرم کے بولنے میں کسی کے دھرم کے بھاونوں پہ کوئی بھی رائٹ نہیں ہے اور چیز دیکھی جاتی ہیں اچھا آپ نے یہ ویڈیو ان چیزوں کے بارے میں سنا ہے کہ مسلمانوں پہ اکاروپ لگا تار لگا جاتا ہے کیوں وہ چیزوں کو جھوٹا کر کے بیکھتے ہیں نہیں سر غلط ہے ابھی دو گاجی آتی ہیں سر ایسے تو گاجی آباد کیا ابھی ایک نوکرانی کی آئیے ہندو وہ یورین کر رہی تھی پساب تو اس کی تو وائرل بھی اس کی بھی وائرل بھی ہمیں کیوں تارگیٹ کیا جاتا ہے ہر تمام میں ایک منٹ ہر مذہب میں غلط لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں سرات بھی تطبی بھی ہوتے ہیں اب یہ تھوڑی ہے ایک ہی مذہب کو لے کا ہائی لائٹ کر دو گے بتاؤ آپ بتاؤ یہ جو ہائی لائٹ وائلہ گیم ہے پورا جو ٹارگیٹ کر دیا جاتا ہے کس کے طرف سے کیا یہ بھاجپا کے کوئی ساجیس ہوتی ہے سر ابھی تک تو مجھے ایسی معلوم ہو رہا ہے آپ بتاؤ بھاجپا پارٹی مسلمان ویروہ دی پارٹی کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل اگر ایسی حرکتے کر رہے ہیں تو کہنا پڑے گا نہیں تو ہمارے ساتھ میں آئیے آپ اگر آپ ایسے نہیں ہو تو انہیں اندر ڈالی ہے پانڈت کو جو گلت سلط بول رہے ہیں تو مسلمانوں کو تسلی ہو جائے گی ہاں بھئی پس میں اتنی کہنا چاہوں گا پر ایک چیز اور تو بتائیے مجھے کہ جس طرح سے جب کئی بار ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں بہرائی چھنسہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا تو وہاں پتھر باجی ہمیں دیکھنے کو ملی جو جب ویسر جن ہو رہا تو ماتر آنے کا تو ان چیزوں میں اس پر کیا کہیں گے جو پتھر باجی ہوتی ہے ان سب گیم پر کیا کہیں گے جو لڑکے کو گولی ماری وہ بھی گلت تھا جو مسلمان کے گھر پہ چڑھ کے دوسرے کی اسلامی جھنڈا اتارا وہ بھی گلت تھا دونوں دونوں کی طرف سے گلتی ہوئی ہے مانتے ہو نہیں مانتے ہو آپ اگر کوئی آپ ہم بھی تو رہیلی نکالتے ہیں ہم نے جنوس نکالتے ہیں ہم بھی تو رائٹ لے نکالتے ہیں پرمیشن لے لے نکالتے ہیں پڑ پہ وہی تو تو کہنا ہے اون لوگ کا جب آپ لوگ کا تازیا نکلتا ہے جلووس نکلتا ہے تو اس پر ہندو کچھ نہیں کرتا پر جب ان لوگ کا نکلتا ہے تو پتھر باجی کر دیتے ہیں یہ ہم آپ سے کہنا چاہا رہے ہیں جب ہمارا نگلتا تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے کسی کو کچھ نہیں م erlebt نقصان پہنچاتے مانتے ہیں آپ اس بات کو اور دوسری پار ملک پاکش نکالتا ہے تو اکسان والی بات کیوں ہوتی ہے ملک مانتے ہیں اس بات کو پورے اس بات سے اگری کرتے ہیں مطلب آپ ہیں نا اگری کرنا پڑے گا بھائی جب آپ دیکھو گے وہاں گانے بجائے جا رہے تھے تو وہاں پرشاہسن کو اسی ٹیم ایکسن لینا چاہیے تھا پڑک کے بھارت دیکھ آپ نے کہا تھا ہندوستان سب کا ہے تو اس میں کیا بھگوان کے گانے اور وہ سری رام کا نام لینا گلت ہو جائے گا نہیں سری رام کا نام لینا میں نے نہیں کہا آپ جس مددے کو مجھے لے گا جانا چاہ رہا ہوں وہاں اپتی جنگ گانے چلا جا رہے تھے ایسے ایسے الٹا سیدھا کچھ گانا تھا مسلمانوں کے بارے میں گانا تھا وہ ویڈیو کلپ ہے سوسل میڈیا پر پڑی ہوئی آپ اس پہ پکاروائی کروا ہونا اس کے خلاف بولو سمجھا نہیں کیا مطلب کیا آپ اپتی جنگ گانے بابا تیری بجھے رہے تھے بارال جو ہمیں سننے میں آیا ہے بتا رہے تھے گانے گلت چل رہے تھے ابھی تک تمام ویڈیوز میں نے دیکھی ہوں اس میں یہی ہے کہ جیسے رام اور بھگوان کے بھجن چل تو یہ چاہتا ہوں میں تو ایک معمولی سی معمولی آدمی ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں جنتا یہ چاہتی ہے اگر دوسرے پکش گلتی کرنا تو انہیں بھی سجا ملنی چاہیے اگر مسلمان گلتی کرتا ہے تو انہیں بھی کانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ابھی جو پردان منٹری ابھی جو پردان منٹری نریندر موڈی ان کے کام سے آپ کتنا خوش ہیں کام کام کی طرف سے کام کی طریقے سے کام کو دیکھیں تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے پر کام کو دیکھ ہی کر رہا ہے وہ تمام لوگ ان کا کہنا ہے اب ان کا کہنا ہے ادھر بھی دیکھیں یہ آپ اس میں بھائی شارہ خراب ہو رہا ہے اس پر بھی تو کچھ بولنا وہ بولتی نہیں ہے چپی بان کے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اب نریندر موڈی کے بعد جو پردان منٹری بنایا جائے وہ یوگی آدیتنات کو بنا دیا جائے اس بات سے کتنا سہمت ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے چاہے آپ پردان منٹری یوگی جی کو بنائیں یا راحل گاندی جی کو بنائیں یا موڈی جی دوبارہ بن جائیں ہم کسی سے وہ بیر نہیں رکھتے سمرتن کرتے ہیں ویسے جو کام اچھا کرے گا اور مسلمان کو خلاب بولے گا تو ہم اس کا بروت کریں گے اگر وہ مسلمانوں خلاب چلنا ہے تو ہم سمرتن نہیں کریں گے اگر صحیح چلنا ہے تو سمرتن کریں گے ابھی تک میں کیا لگتا ہے بولا انہوں نے آپ کے خلاب ایک طرف کا کاربائی کرتے ہیں سارے گھر توڑ دیتے ہیں مسلمانوں کی بستی میں جا کے بلڈور چلا دیتے ہیں ابھی ایک بلسی کی گھٹنا ہے میں آپ کو دکھاؤں ایک بلسی کی گھٹنا ہے سات سال کی بچی کے ساتھ ریپ اور ہتتہ کر آئے اور اس میں ہے نا ایک گہر مسلم لڑکے کا نام ہے ہاں اسے کسی میڈیا نے نہیں دکھایا نہیں آپ لوگوں نے دکھایا شاید آپ کی نولیج میں ناو یوپی بلسی اتر پردیس کی گھٹنا ہے محلہ نمبر دو کی کل کی پڑھ سو اٹھارہ تاریک کی گھٹنا ہے اس کا گلہ کاٹ دیا گیا سات سال کی بچی کے بتاو کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی میں آپ کو پروپ دیتا ہوں دیکھو پر انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں پہنچی آپ جیسے سب بھائی پہنچے ہیں سب دکھا رہے ہیں اب میں جی جاننا چاہتا ہوں یوگی جی اس کا گھر کب توڑیں گے جس نے سات سال کی بچی کے ساتھ درندگی کری ہے بلڈوزر کا ایکسن صرف مسلمانوں پہ کیا ہے ایک طرف کچھ ایک طرف کی کاروائی ہو رہی ہے یہ گلت ہے یہ آپ بھی مانتے ہو بھائی تھوڑی بہت انسان یہ سب میں ہونی چیئے یہ دیش سب کا ہے دھنیواز سکریہ بھائی جو باقی کے سات سال کی بچی کی اس پہ کرتے ہیں بات ابھی جی جو باقی کے تمام لوگ ہیں ان سے بات کرنی کوشش کریں گے اور جانیں گے جی نام کیا آپ کا نام بھائی محمد عجیم ہاں سے آئے آپ بھائی ہم آئے دلی دلشاد گارڈن میٹرو سٹیشن سے ہم اپنے نبی کی سان میں گستا کی کی گئی یہ سم مئرین گھر آپ نے دیکھاcepina کی پہ کارن پہ بھی دکھایا گیا تھا ہماری نبی کی سان میں گستا کی کی تھی 하는데 اس کے نیمی آئے ہم آئے ہیں پیورو ٹیسٹ کرا گیا ہمارے بھائی آج ہم سلمان صاحب بھی ہیں سکر س guardsوں بھی ہے ہم اس کے لئے ہیں اس کاران Building ارمان بھائی ان کے خلاف کارٹوائی kwesti بس کارن سے یہ acho بیلے ہمارے ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے ایک چیز بتائیے جو نرسی ناند مہاراستہ ان کا جو بیان تھا اس کے بیرود پردرسن میں آیا اس کے بعد بھی آپ کو ایسی تمام چیزیں دیکھنے کو ملے ہوں گی کہ جب ڈاسنا مندیر کے اندر راملیلا کا کارے کرم چل رہا تھا اور جو مندیر کا گھراؤ کر لیا گیا تو نارے باجی ہوئی تھی اس چیز کو کتنا سہی مانتے ہیں جی وہ غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کے نئے بھی پر یہ جو کر آئے ہمارے بہت نبی کی سان میں گستاگی کی گئی ہے اس کے لیے پیٹوس کر رہتے ہیں وہ بھی لوگ جیسے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں پر بھروسہ رکھتے ہیں کانون پر بھروسہ آئی جب ہی تو کانون ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا پتھر باجی جیسے چیزیں دیکھنے کو ملتی اور لگاتار ایک ہی بات کی جاتی ہے جو پتھر باجی ہوتی ہے وہ مسلمان کرتا ہے اس بات سے کتنا سہمت ہے جی اس بات سے ایتنا سہمت ہے ہم مسلمان جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے کانونی کاروائی کی جا ہے اس کے خلاف کانون سے ہی سمیتن لیو ہے کانون سے کہے ساتھی لڑائی ہونے چاہیے ہمیں ایسا کی کانون کے ہی کلاف کاروائی کرنے چاہیے کانون ایک طرفان یہ کانون سب کے نئے بنایا گیا اور پورے ہندوستان کے نئے کانون لاغو ہے جی اس کے کارن میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے ہمارے نبی کی سان میں گستاگی کی گئی ہے ڈاسنا میں پورا کیس ہوا ہے اتر پردیس میں یہ معاملہ آتا ہے تو جو یوگی آدیتنات اس پر کاروائی کر رہے ہیں اس کاروائی سے کتنا خوش ہیں جس کاروائی سے اتنا خوش ہیں ڈھینکی بھائی ہے بھی تھوڑی دیر بات بات جو جیسا کہ آپ نے دیکھا جو تمام یوہاں ہیں ان سے مطلب جو ان کے پاس جو ویڈیوز جو ان کے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز بھی صرف اتنی تک ہی ہیں کی کیسے جو نرسی نادن مہاراض تھا انہوں نے بیان دیا تھا پر جو ڈاسنا مندیر میں اس کے بعد جو سب ہوا جو چیزیں ہنسا بھڑکائیں گئیں ان سے تمام چیزیں ہیں وہ چیزیں ان کے پاس کوئی ویڈیوز نہیں ہے کیا انہیں جو ان کے اوپر سے جو آرڈر ملیں گے وہ آرڈر ان کے پاس تک نہیں پہنچے تو جو ایسی تمام چیزیں جو لگاتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملیا جو یہ سانتی پوروک پروٹیسٹ ہے کس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور جو تمام چیزیں ہیں جانکاری میں بھی لوگوں کی کمی دیکھی جاری ہے بات کرنے سے لوگ قطرہ رہے ہیں آپس میں تو جو ایسی تمام چیزیں ہیں اس پر بات کریں گے اور اگر اس خبر پر آپ کی کوئی رائے ہو تو میں کمنٹ باکس میں ضرور لیکھ اور ایسی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی بھائیہ جی کا جب جب لوگ جان رہے ہیں کیا یہ اس طرح کی بات ہوگی تو ریاکشن ہوگا تو کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں یہ سوال ہے کی نہیں اس لیے میرا ماننا ہے میری مانگے سرکار سے کہ ایسے لوگ جو کسی کے بھی دھارمک آستھا کو ٹھیس پہنچا آنے کا کام کرتے ہیں ان پر اویلمب آپ کو کاروائی کرنی چاہیے اور بھید بھاو رہت کاروائی کرنی چاہیے جیسے آپ نے مفتی سلمان عزری صاحب کو گرفتار کیا تھا تو آپ کو اس کو بھی گرفتار سب کو کرنا چاہیے تھا آپ نے اب تک نہیں کیا کئی لوگ آزاد گم رہے چاہے وہ رانے ہوں چاہے جو بھی ہوں سب کو گرفتار کیجئے بلڈوزر میں بہت بھاو مت کیجئے گرفتاری میں بہت بھاو مت کیجئے تلاشی میں بہت بھاو مت کیجئے دکان اگر کسی نے جلایا ہے تو وہ بھی دنگائی ہے وہ بھی اوپد روی ہے اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر گریہ کی پرتکریہ سوروب کوئی حتیہ ہوتی ہے وہ بھی جو گاؤں جلتے ہیں جو لوگ تباہ برباد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آدھ سمبائدہانک ہے اس پر بھی کاروائی اتنی ہونی چاہیے تب بائلنس ہوتا جا کر آپ سرکار چلاتے ہیں راز درم کا پالن نہیں کرتے آپ سندیش گلت دے رہے ہیں دیش میں یہ نہیں چلنا چاہیے یہ بند ہونا چاہیے اس سے الگاؤ بڑھتا ہے اس سے اب اشواس بڑھتا ہے اس سے جو ہے بھید بھاو کی بو آ رہی آپ کے کام سے اور بھید بھاو اگر سرکار کرنے لگے گی تو آدمی کہاں جائے گا کوٹ اور سرکار دو ہی تو راستے ہیں نا تو ان دونوں سے ہم کو امید ہے کہ بھید بھاو رہیت ماحول دیش میں بنائیں اسی کے لیے یہ تمام پروٹسٹ وغیرے ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا غلط بولا ہے جو بھی بیان دیا ہے ستتہ ہے اس میں تو نہیں یہ تو اور غلط بات ہے کہ اگر کوئی اس کے بچاؤ میں آ کر کہتا ہے کیا غلط بیان دیا ہے یہ تو پرووک کرنا ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ اپنا پروچن کیجئے نا بھائی آپ کو روک رہے ہیں ہمارے یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں اپنی تقریر کیجئے اپنا مذہب بتائیے اپنا اپنا مذہب اپنی اپنی تقریر اپنے اپنے لوگوں کو سنائیے دوسروں پر ٹکا ٹک نہیں کرنے کی کیا آوشکتہ آپ کو نہیں کون کرتے ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتا آپ ویڈیو دکھائیے نا کوئی نہیں کرتا ہاں ان کی تاریخ میں بھلے دو چار چطربیدی ملے ہوں گے جو تقریر کر دیا ہوں گے ان کے ویرود میں تو کسی نے نہیں کیا ہوگا ابھی ہی جب ہجاب پر میں نے ڈسکس چل رہا تھا دیش میں تو ایک شیعہ عالم کا بیان بہت وائرل ہوا تھا انہوں نے تو سیتا جی کے بارے میں اتنا مہتپرن بات کہی تھی جس کا تمام لوگوں نے تعریف کیا اس کا کہ بہت اچھا کا ہم ویرود میں نہیں کرتے ہم اپنا منا ہمارے ہاں اور ہم کریں گے بھی نہیں اور اجازت بھی ہم نہیں دیں گے اور ہمارے اگر یہ گلتی خدا نہ خاصتہ کسی نے کر بھی دی تو ہم اس کے ویرود میں کھڑے ہوں گے سپورٹ میں نہیں کھڑے ہو سکتے آپ سپورٹ میں کیوں کھڑے ہو جا رہے ہیں تو کانون سے ہی تو مانگ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کون پتھر بازی کر رہا ہے ویڈیو ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ویڈیو ہے کہیں نہیں کہیں اب لو پتھر بازی کیوں نام دیتے ہیں سڑک پر دھگرے ہوتے ہیں دو انڈیویجویل میں بھی ہوتا ہے تو جو ملتا ہے ہیٹا پتھر آدمی چلائی دیتا بات سمجھو اس کا ایک نام مت دے دیجئے ایک نیریٹیو مت بلڈ کیجئے اس کو کہیں اور سے لنک مت کیجئے میں ایک ٹی وی پر یہی کہا تھا شکلہ جی کو بلکل جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں پولیس کے پاس جانے کے بعد ہی تو حاجی شہزاد کا یہ انجام چھترپور میں پولیسی کے پاس تو گئی تے صاحب کہاں گئی تے حاجی شہزاد اور ان کی ٹیم چھترپور میں کہاں گئی تھی جس کے بیس کروں کے بنگلے کو اپنے زمین میں برابر کر دیا ملوہ بنا دیا تو وہاں بھی تو پتھر بازی کا آروپ ہے آروپ ہے نا آپ سیدھا نہیں کر پا رہے ہیں میں تو چیلنج آپ کو بھی کر رہا آرے میں نے سارے میڈیا کو چیلنج کر رکھا ہے کہ آپ وہ ویڈیو ہم کو دکھائیے ہم بھی تو دیکھیں بھائی ہم بھی تو بھارت کے ناغریک ہیں نا ہم کو بھی تو جاننے کا ادھکار ہے یہ دیکھیں آروپ ایسے لگائے جاتے ہیں جیسے لگ رہا کہ سب کو ہر حال میں ویڈیو آنا چاہیے دونوں طرف کا جب ایک طرف کا ویڈیو گھوم رہا مارکٹ میں تو دوسرے طرف کا ویڈیو کہاں ہے بہرائیچ میں بھی کھا گیا پتھر مارے گئے کہاں ہے ویڈیو دکھائیے آپ سارا ویڈیو ہے اور پتھر چلنے کا ویڈیو نہیں ہے ایک طبقے کے پاس ہی پتھر نہیں 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 یہ غلط بات ہے کون سپلائر کون ہے سپلائر کون ہے اس کا یہ سپلائر کون ہے جو ایک ہی طبقے کے پاس پتھر آتا ہے نہیں نہیں ایک ہی ڈیزائن کا آتا ہے ایک ہی طریقے سے چلانے کی ٹریننگ بھی ہے سرکار کیا کر رہی ہے یہ کہاں ہو رہا بھائی بلکل قانون پر ہی بروسہ تبھی تو قانون سے کہہ رہے ہیں ہم نے کہاں پرووک کیا جاتا ہے جبرن ہم پر تھوپا جاتا ہے پھر بھی ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیے صبر سے کام لیجئے قانونی لڑائی زیادہ سے زیادہ لڑیے آسماجک تطووں سے سابدھان رہیے اور آسماج تطووں سے دور رہیے چاہے وہ کسی بھی فرق قبیلے یا مذہب کے ماننے والے ہوں اگر وہ غلط ارادے سے آپ کے بیچ آتے ہیں ان کی نشاندہ ہی کیجئے اور ایک چیز مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال اپنے گھروں پر اپنے مسجدوں پر اپنے مدرسوں پر ضرور کیجئے وہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جس کو کوٹ مانتی ہے مسلمانوں کو درنے کی ضرورت نہیں ہے سی ایم یوکی نے کہا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے دور جرائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے مارے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلڈوزر ون سے ون بے ٹریفک کام کر رہے ہیں بھید بھاوپرن بلڈوزر چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یا تو ڈریں گے یا لڑیں گے دو ہی تو راستہ ہے تو ڈرڈر کر تو ہم ہیں ہی اب کبھی کبھی ہم میں سے کچھ نیڈر بھی تو ہے بھائی انسان تو انسان ہی ہوتا نا نیچر اینڈ سنگ نیچر پیدائشی ہے یہ انسان انسان ہی ہوتا ہے وہ اس کا نیچر ہے جو پرکرتی نے ایک نیم بنائے ہیں اس کے بیپریت بہت دنوں تک معاملہ نہیں چل پاتا برداشت کی سیما ہوتی ہے اس سیما کا اُلنگن نہیں ہونا چاہیے سبھی سماج کو اس سیما کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے جب سیما کا اُلنگن ہو جاتا ہے تو گھٹنا ہے گھٹنا سو بھابک ہے سو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے سرکار کو سنگیان لینا ہی پڑے گا فرضی انکاؤنٹر ون سائیڈ بلڈوزر اور آراجک تطبوں کو کھلے میدان میں چھوڑنے پر اگر پرتیبند روک سرکار نے نہیں لگایا تو معاملہ آگے بہت اچھا ہونے کی امید نہیں وقف کو لے کر کیا کریں گے اس بھیل کا علاج کیا ہے سرکار کرے گے ہم کیا کریں گے سرکار تو فیل ہو رہی ہے سرکار فیل ہو تو سرکار کو فیل کیا جائے گا سرکار بدلا جائے گا تیاریاں اس کی بھی کوشش کی جائے گی دیش کے بہت زنکھکوں سے ہم بنتی کرتے ہیں اگر آپ وشوگرو بننے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دیش میں امن چین سکون شانتی بھائیچارہ لانا ہی پڑے گا اشانتی وقاس کی بادہ ہے سپیڈ بریکر ہے اس لیے اگر اشانتی ہوگی جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی کبھی وقاس آپ نہیں کر سکتے موسیقی